بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے جی پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں ہم لوگ آموز اپیلے گولی کھانے کے لیے تیار ہیں ہم کسی گلت سے دریز نہیں کرتے ہیں شاید یہ غلط کیا ہے ہم لوگ نے جی بہت غلط کیا زندہ باد آرمی جو اس نے گلت کہتا ہے وہ خود گلت ہوتا ہے لیکن آرمی بڑھ ہے جی آرمی چیف صاحب ہمارے دلوں میں رکھتے ہیں جی پاکستان آرمی نے اچھا کیا ہے اور ان کو اسی طرح مہت توڑ جواب دینا بنتا تھا پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان آرمی کو سلوٹ ہے اس پر دشمن کوئی بھی ہو یہ ہماری حدیث میں ہے کہ آپ اپنی فرض نماز توڑ دو اور دشمن کو پہلے مارو پاکستان آرمی کو سلوٹ ہے اس پر اس آرمی چیفر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں کیونکہ ایک حافظ کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں پاکستان آرمی کو سلوٹ ہے ہمیں اپنا دفاع کا حق تو ہمارے پاس محفوظ ہونا چاہیے خود بفتاریت کو تو زیادہ سے بات ہے ہمیں پروٹیکٹ تو کرنا ہے میرے خیال سے تو بالکل ٹھیک کی ہے اگر آپ کوئی بھی بندہ اس ملکوں پر حملہ کرے گا تو ہمیں تو ملک کا دفاع تو کرنا ہی ہے میرے خیال سے تو بالکل اچھا ہوا ہے ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی ہے وہ وٹیور ایران ہے یا انڈیا ہے تو ہمیں تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقتبہ نہیں کر سکتی ہے بے شک ایران ہو افغانستان ہو چائنہ ہو دنیا پوری کے ملک جتنے میں دنیا ہے پوری دنیا خاتم جائے گی لیکن پاکستان کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے پاکستان آرمی دنیا کی نمبر وان آرمی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ملک قائم ہے اور انشاءاللہ تاک کیامت قائم رہے گا پاکستان آرمی زندہ بات بلکل ٹھیک ہی ہے انہوں نے بزارتی کی ہے اور یہ ہونا چاہیے بلکل آرمی نے صحیح کی ہے بہت زبرگست یہ قرام انہوں نے کیا آرمی نے جس طرح پہلے براؤن عملے ہوئے تھے امریکان گئے تو اس پاس ختم ہو گئے ہیں ہماری آرمی زندہ بات ایران کو پتنی کیسا جرد ہوئی اس نے یہ عملہ کر لیا چاہے وہ مسلمان ملے گئے ایران لیکن اس کو یہ نہیں بنتا تھا کہ یہ عملہ کرے پاکستان ہم پاکستانی عوام لڑنے بننے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں پاک فوج کے ساتھ پیچھے کھڑے میں پاکستان فوج دنیا کی عظیم فوج پاکستان زندہ بات جب آپ کے گھر پر کوئی اٹیک کرے گا تو آپ کچھ نہ تو کچھ کریں گے نا اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا پاکستان آرمی زندہ بات یہ تو اچھا کی ہے پاکستان اچھا کی ہے جن کے اچھی سوچ نہیں ہے نا وہ آرمی کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں ہم رات کو جو ہے نا بیغام ہو کے سوئے ہوتے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتے اور وہ یہاں ہمارے بادروں کے پر اس سردی میں وہ برفباری میں وہ بادروں کے پر وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے نا کافر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر عملہ نہ کریں